لیجی انگلنڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ مقابلے کے لیے پاکستان کی پلنگ 11 نکل کر سامنے آ چکی ہے اور آمر جمال کے فینز کے لیے بہیا بہت بڑی ہیپی نیوز آ چکی ہے انجری کے بعد آمر جمال جو ہیں وہ انہوں نے پاکستان کے سکارڈ کو جوائن کر لیا ہے اور پہلے ٹیسٹ مقابلے میں آپ کو کھیلتے ہوئے نظر بھی آئیں گے اسٹریلیا کے بعد جب انہوں نے اپنا ڈیبیو کیا تھا اس کے بعد وہ انجری کا اشکار ہو چکے تھے اور بنگلہ دیش کے اگینز دو ٹیسٹ مقابلوں کی سیریز میں وہ حصہ نہیں لے پائے تھے اور پاکستان کی ٹیم وہ سیریز ہار بھی چکی تھی کیونکہ پاکستان کے بلے بازوں نے کافی زیادہ سٹرگل کیا تھا پاکستان کے گینز بازوں نے کافی زیادہ سٹرگل کیا تھا آمر جمال یہ وہی چمکتا دھمکتا پاکستان کا ایک قیمتی ہیرہ ہے جنہوں نے اسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیم کے خلاف اپنا ڈیبیو کیا تھا دیکھیں خطرنات ٹیم کے مضبوط ٹیم کے سامنے ڈیبیو کرنا اور پردشن دکھانا یہ آسان نہیں ہوتا کیونکہ بھئی ان کا کیریئر داؤ پر لگا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنے ڈیبیو میں اچھا پردشن نہیں دکھایا تو شاید مجھے ٹیم سے جو ہے وہ ڈروپ کر دیا جائے اور دوبارہ کبھی مجھے جو ہے وہ اپرچونٹی نہ ملے لیکن یہ وہی آمر جمال ہے جنہوں نے اسٹریلیا کی مضبوط ٹیم کو جو ہے گیارہ کے گیارہ کھلاریوں کو سوری نو سے نو کھلاریوں کو جو ہے وہ بانڈری لائن پر جو ہے کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا تھا اور اسٹریلین کیپٹن جو پیٹ کمین سے وہ بھی حیران تھے کہ بھئیہ اس گیند باز کو اس آر رونڈر کو آمر جمال کو کس طرح سے آؤٹ کیا جائے خیر سب سے پہلے ہم پلینگ 11 کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کون سی پلینگ 11 جا ہے وہ پاکستان کی انگلنڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ مقابلے میں میدان میں اتاری جائے گی عبداللہ شفیق اور سائم ایوب کو ایک بار پھر اپرچونٹی مل چکی ہے اور شاید یہ ان کے لیے لاسٹ اپرچونٹی ہوگی کیونکہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا اسٹریلیا کے خلاف عبداللہ شفیق سائم ایوب جہاں وہ سٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے اچھا پردشن بالکل نہیں دکھا پائے اور بنگلہ دیش کی کمزور ٹیم کے سامنے عبداللہ شفیق سائم ایوب اچھا پردشن نہیں دکھا پائے سٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے ہیں لیکن ایک بار پھر پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بھی نے بھائیہ ان کو ایک اپرچونٹی دے دیا ہے کہ بھائیہ یہ آپ کے پاس اب لاسٹ اپرچونٹی ہے انگلینڈ والی سیریز اگر یہ پہلے مقابلے میں بھی اچھا پردشن نہیں دکھا پاتے تو ہو سکتا ہے کہ بھائیہ پہلے ٹیسٹ مقابلے کے بعد ان دونوں میں سے کسی ایک کھلاری کو ڈروپ کر دیا جائے گا کیونکہ محمد ہو رہے رہا جو ہے وہ بھی بینچ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ڈومیسٹک میں بڑا اچھا پردشن دکھا ہے لیکن ابھی تک جو ہے وہ ڈیبیو نہیں کر پا انٹرنیشنل کرکٹ میں اور ابھی بات کرتے ہیں نمبر تین پر آپ سبھی کو پتا ہے کہ شان مسود جو ہے وہ آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور ایک بار پھر جو ہے وہ شان مسود کی ہاتھ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کمان ہے اور نمبر چار پر آپ سب کے اور ہمارے سے最近 جو ہیں بابا رازم آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور نمبر پانٹ پر آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے محمد ریزوان عرم ساری ساو شکیل اور نمبر پانٹ پر آئیں گے محمد ریزوان نمبر چھے پر آئیں گے آگا سلمان علی آگا ٹھیک ہے یہ پاکستان کا ٹاپ آڈر اور میڈل آڈر ہے ٹھیک ہے اور ساو شکیل جو وہ تو بڈے اچھا پرتشن دکھا رہے ہیں میڈل آرڈر میں سلمان علی آگا جو ہیں وہ بھی بڑا اچھا پردشن دکھا رہے ہیں محمد رزوان وہ بھی اچھا پردشن دکھا رہے ہیں لیکن بابر آزم سائم آیوب ربداللہ شفیق اور شان مسود جو ہیں وہ ٹاپ آرڈر کے بلے بعد بلکل اچھا پردشن نہیں دکھا پا رہے ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ان کے پاس دوبارہ ہیرو بننے کے لیے پاکستان کی جنتہ کی نظروں میں اور اگر ہم آرڈر کی بات کی جائے تو ایک آرڈر جو ہے وہ میدان میں اتارا جائے گا ان کا نام ہے آمیر جمال آمیر جمال کی انجری سے واپسی ہو چکہ انگلینڈ کے خلاف ان کا ٹیسٹ سکورڈ میں نام ضرور تھا لیکن وہ انجری کی وجہ سے جو ہے وہ دونوں ٹیسٹ مقابلے نہیں کھیل پائے تھے جس میں پاکستان کی ٹیم کو جو ہے وہ شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا آمیر جمال پاکستان کا وہ چمکتا دھمکتا ہیرہ بھئیہ دیکھیں اس لڑکے کی میں کیوں اتنی زیادہ تعریف کرتا ہوں دیکھیں بڑی ٹیموں کے خلاف اپنے ڈیبیو میچز کے اندر سولتا حاصل کرنا ان کے خلاف رند بنانا انٹینٹ دکھانا تو بھئیہ یہ بڑے بلے بازوں کی بڑے گیند بازوں کی نشانی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آمر جمال کو پاکستان کرکڑ بورڈ مزید سنبھال کے رکھتا ہے ان کے پر مزید انویسٹمنٹ کرتا ہے تو بھئیہ یہ عبدالرزا کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا آمر جمال نے نائنٹی پلس رنج کی آسٹریلیا کی آگیسٹ بہت اچھی بریلینٹ ایننگ کھیلی تھی اگر وہاں پر پاکستان کا ٹوپ اوڈر جو ہے وہ تھوڑا سا انٹینٹ دکھا دیتا تو پاکستان کی ٹیم وہ میچ ضرور جیت سکتی تھی لیکن آمر جمال اور محمد رزوان کے علاوہ کوئی بھی کھلاری جو ہے آسٹریلین گن بازوں کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر پایا تھا اور پاکستان کی ٹیم کو اس ٹیسٹ مقابلے میں شکست سے دو چار ہونا پڑا تھا لیکن آمر جمال جو ہیں وہ انگلن کے خلاف جو ہیں وہ انجری کے بعد سے دوبارہ واپسی ہو چکی ہے ان کے اور اپنی ہوم کنڈیشن میں وہ کھیلیں گے اور پاکستان کی جنتہ جو ہے ان کی کافی زیادہ امیدیں ہیں آمر جمال سے کہ یہ آرونڈر کی کمی کو پورا کریں گے اگر ہم فاسٹ بولرز کی بات کی جائے تو بھائیہ صرف دو فاسٹ بولر جو ہیں وہ پروپر جو ہیں وہ میدان میں اتارے گئے ہیں شاہین شاہ فریدی اور نصیم شاہ ایک سپینر جو ہیں عبرار جو ہیں ان کے ساتھ پاکستان کی ٹیم جائے گی انگلن کے خلاف پہلے ٹیسٹ مقابلے کے لیے شاہین شاہ فریدی اگر دیکھا جائے تو بھائیہ مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ مکمل طور پر فٹ ہیں دیکھیں ان کو انگلن کے خلاف جو ہے وہ دوبارہ ٹیسٹ میں ڈال دیا گیا ہے یہاں تو پھر یہ پی سی بی کے اوپر بہت بڑا پریشر ہوگا کہ بھائیہ اپنے شاہین شاہ فریدی کو لازمی کھیلانا دیکھیں خورم شہزاد میر حمزائی ینگ لڑکوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی جا رہی ہے ایون کہ آپ نے دیکھا ہوگا بنگلہ دیش کے اگیسٹ بھی انہوں نے بڑا اچھا پردشن دکھایا تھا اور فلی طور پر وہ جو ہے وہ پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے ان کی فٹنس بہت اچھی ہے اگر دیکھا جائے شاہین شاہ فریدی کی فٹنس کو لے کر ڈیڑھ سال کا سمیں بھی چکا ہے وہ اپنی انجری سے لڑتے ہوئے دکھائی دے رہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپ نے چیمپینز کب میں دیکھا ہوگا وہ انجری کا شکار ہوئے تھے اور پھر بیٹنگ کے لیے بھی آئے تھے لیکن اب انگلنڈ کے خلاب ان کو پہلے ٹس مقابلے میں بھی ڈالا گیا ہے بھئیہ میری بات یہ نوٹ کر کے رکھ لیں شاہین شاہ فریدی جائے وہ انگلنڈ کے خلاب کچھ انٹینٹ نہیں دکھا پائے گا جس طرح کی وہ گینبازی کے لیے جانے جاتے تھے اپنے شروع کے سپیل میں وہ انک سوئنگ کرتے تھے وہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ جب کسی گینباز کی فٹنس نہیں ہوتی تو بھائیہ وہ گینبازی بھی نہیں کر پائے گا نسیم شاہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ نسیم شاہ جو ہیں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا چیمپینز کاب میں وہ پلی طور پر فٹ نظر آ رہے تھے اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھائیہ کامبیک کرنے میں جو ہے وہ کامی اب ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ چیمپینز ٹروی میں اب زیادہ سمیں نہیں بچا ہوا اور پاکستان کے مین گینبازوں کو بھائیہ ردم میں واپس آنا پڑے گا اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم جا وہ تین فاسٹ بولر کے ساتھ انگلینڈ کے خلاف آپ کو کھیلتی ہوئی نظر ہے کہ صرف ایک سپنر جو ہے وہ پاکستان نے ان کے اگنز جو ہے وہ کھلانا عبرار احمد دیکھیں پاکستان کو تین پروپر فاسٹ بولر کھلانے چاہیے تھے اور آمیر جمال کو آپ ایزے آر رونڈر کھلا سکتے تھے یعنی کہ ٹوٹل آپ کو چار فاسٹ بولر کھلانے چاہیے تھے اور ایک سپنر کو آپ جو ہے وہ کھلا سکتے تھے وہ کوئی بھی ہو سکتا تھا نمان علی بھی ہو سکتے تھے وہ عبرار احمد بھی ہو سکتے تھے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اب تین فاسٹ بولر کے ساتھ پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کو پہلے ٹیسٹ مقابلے میں حراب آئے گی یا نہیں حراب آئے گی یہ تو اب سمیں بتائے گا تو دوستان یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو